نمشکار میں ڈاکٹر اسٹیش شرما ڈی ایچ 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 ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج ہم قبض کے بارے میں بات کر رہے ہیں قبض یعنی کی کونسٹیفیشن رہنا پیٹ ساف نہ ہونا یا پھر ملتیاک کرنے میں بہت تکلیف ہونا بار بار ٹوائلیٹ میں جانا پر اس کے بعد بھی پیٹ ساف نہیں ہوتا تو قبض کی وجہ سے بہت سی تکلیفیں ہو جاتی ہیں جیسے موں میں بار بار چھالے ہو جانا یا پھر پیٹ میں بھاری پن بنے رہنا گیس ایسی ڈیٹی کی شکایت ہو جانا یا پھر اگر لمبے سمائے تک قبض رہتی ہے تو بواسر کی شکایت بھی ہو سکتی ہے تو قبض کو دواز سے زیادہ اگر ہم اپنے کھان پان پر وشیش دھیان دیں تو قبض کے روگی کافی حد تک راہت پا سکتے ہیں جیسے ہری سبجیوں کا زیادہ سے زیادہ سیون کریں کچھا سالات زیادہ سے زیادہ لیں فائبر یوگ جتنے بھی فروپس ہیں وہ جازہ لیے جائیں پپیتہ وغیرہ جازہ استعمال کریں پانی کا سیون جازہ سے جازہ کریں انکورت اناج لیں اور اپنا نین پوری رہنے سمائے پر سونا اور سمائے پر جاغنا اس سے بھی کافی آرام ملتا ہے اگر تھوڑا ایکسرسائز کیا جائے یوگا کیا جائے تو یہ بھی کافی فائدہ مند رہتا ہے رات کے سمائے گرم دودھ لینا جو ہے وہ کبز کے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند رہتا ہے اس لئے گرم دودھ کا سیون کریں پانی کی ماترہ جازہ رکھیں اگر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی پریشانی ہے تو میں آپ کو ایک ہومیوپیتھک کی دوا بتا رہا ہوں دوا کا نام ہے ڈاکٹر کبز کلی پلس بی سی پور یہ ٹیکٹس انڈیا کا گورنمنٹ اپروڈ فارمولیشن ہے اور امامی گروپ کے ہومیوپیتھک وینچرز وارہ منفیکچن دوا ہے دوا کومبو پیک میں رہتی ہے اس میں دو ترہ کا دوا رہتا ہے پینے کے لیے ڈاکٹر کبز کلین ڈاپس جس کی بیس بی سپون دوا کی ایک کپ پانی کے اندر ملا کر دن میں چار بار پینا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بائیوکیمک نمبر پور کی ٹیبلٹ ہوتی ہے جو چار چار گولی جن میں تین بار چوشنی ہوتی ہے دوا کو جرورت کے آدھار پر کم سے کم دو تین مہینہ جوڑ لینا چاہیے دوا کے ساتھ خوشبو والی چیزیں نہیں لینی ہے جیسے کچھا پیاز کچھا لہسن الائچی سانفینگ کافی اور پانی کی ماترہ جازہ رکھیں ادھیک جانکاری کے لیے کانٹیکٹ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں موسیقی